جن سے مطالق ہماری بہنوں میں بڑی کمی پائی جاتی ہے انہی میں سے ایک مسئلہ ہے جیسا کہ بھی قریب کے دنوں میں کئی بار سوال ہوا کہ وہ عورت ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اس کی عدت کے گزارنے کا کیا مسئلہ ہے اللہ تعالی ہماری ہر بہن کے گھر کو سلامت رکھے اللہ تعالی اسے اپنی زندگی میں خوش رکھے اللہ دبارک و تعالی اس کے اوپر وہ دن نہ لے آئے کہ وہ بے وگی کی زندگی بسر کرے لیکن یہ دنیا ہے اللہ تعالی کا نظام ہے عموماً تقریباً بہنوں کو اس سے سابقہ پڑتا ہے لہذا اس مسئلے کو جاننا چاہیے اس مسئلے سے متعلق میں آپ لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور آپ کے زمانے کا ایک چھوٹا تھا واقعہ اس سلطل میں رکھتا ہوں امام ابو داود رحمہ اللہ امام ترمیدی امام نسی ابن ماجہ امام رحمہ اللہ اور بہت سے علماء ایمہ اپنی کتاب میں یہ حدیث نکل کرتے ہیں رت ابو سید خدری رضی اللہ تعالی انہا کی ایک بہن ہے فریعہ الفریعہ بنت مالک وہ بیان فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ایک مسئلہ پوچھنے کے لئے کہ آپ سے اجادت لے کر اپنے خابند بنی خدرہ خدری یعنی جس قبیلے کے تھی وہاں پر چلی جاؤں کیونکہ میرا شوہر اپنے ان غلاموں کی تلاش میں گیا تھا جو بھاگ گئے تھے وہ مقام قدوم کے اطراف میں تھے کہ میرے شوہر نے ان کو جا لیا مگر انہوں نے اس کو قتل کر دیا یعنی ان کے شوہر کو قتل کر دیا چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجادت لینے کے لئے آئی کہ مجھے اپنے اہل میں مجھے اپنے گھر لوڑ جانے کی اجادت ہو کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اپنے شوہر نے جہاں پر چھوڑا ہے وہ ان کا اپنا مملو کا مکان نہیں تھا وہ قرائے پر رہتے تھے اور نہ کوئی خرچ ہی میرے لئے بچا تھا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر پہلے تو اجادت دے دی کہ چلے جاؤ آ کر کہا کہ میرے شوہر کا آپ جانتے ہیں کہ جیسے انتقال ہوا میرے شوہر نے مجھے جس گھر میں چھوڑا ہے یہ گھر ان کا اپنا نہیں ہے کسی دوسرے کا گھر ہے جس میں رہ رہے تھے اور کچھ اتنا سامان بھی نہیں چھوڑا ہے جو میرے خان کر چکے لئے پورا ہو جائے تو کیا میں اپنے خاندان اپنے امی اور ابو کے ہاں میں جا سکتی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اجادت دے دی پھر بیان فرماتی ہیں کہ جب میں آپ کے پاس سے نکلی اور جب حجرے یا محجرے نبوی ہی میں تھی کہ آپ نے مجھے بلوایا اور فرمایا تو نے کیسے کہا اپنا مسئلہ کیسے تم نے پوچھا ہے تو میں نے اپنی قصہ یعنی شوہر کا واقعہ دوبارہ دورایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی اپنے شوہر کے مکان میں اقامت رکھ حتی کی کتاب اللہ کی بیان کی ہوئی مدت پوری ہو جائے یعنی کتنا چار مہینے دس دن پھر میں نے اسی مکان میں اپنی عدت پوری کی یعنی چار مہینے دس دن بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا تو انہوں نے میری طرف پیغام بھیجا اور مجھ سے اس مسئلے کی تفصیل دریافت کی اور میں نے انہیں تفصیل سے خبردار کر دیا چنانچہ حضرت عثمان نے اس کے اوپر عمل کیا اور اس کے مطابق فرمان جاری کر دیا ساتھیوں یہ ایک حدیث ہے ہم درہا غور کریں اس سے ہمیں کئی فائدے ملتے ہیں سب سے بڑا فائدہ تو یہ کہ کوئی بھی عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اسے شوہر کی اس کے حقوق کی ادائیگی میں چار مہینے دس دن کی عدت گزارنی ہے لیکن یہ اس کے لئے ہے کہ اگر میری کوئی بہن حمل سے نہیں ہے تو اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے لیکن اگر حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت ہے چار مہینہ دس دن اور یہ مدت اسی وقت سے شروع ہوگی جس دن شوہر کا انتقال ہوگا بہت سی بہنیں سوال کرتی ہیں کیا جب ہمیں خبر ملی ہے اس دن سے ہم عدت گزاریں یا جس دن سے انہیں دفن کیا گیا اس دن سے عدت گزاریں اس میں غلطی ہوتی بس اوقات شوہر کے انتقال یہ خبر مہینوں کے بعد ملتی ہے نہیں عدت شروع ہو جاتی ہے عورت کی اسی دن سے جس دن سے شوہر کا انتقال ہوتا ہے دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ یہ عدت چار مہینے دس دن مکمل ہے اس میں ایک دن بھی کم نہیں ہو سکتا تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ بیوی کو جو عدت گزارنا ہے اسی گھر میں گزارنا ہے جس گھر میں شوہر نے اسے چھوڑا ہے اور اس کا انتقال ہوا ہے یہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر کہیں وہ سفر میں گئی ہے کرائے کے مکان میں ہے ہوتل میں ہے تو وہاں عدت نہیں گزارنی اپنے گھر واپس نہیں اصل جو شوہر کا گھر ہے وہاں اس کو عدت گزارنی ہے وہ گھر قرائے پر ہے وہ گھر ملکیت ہے وہ گھر کیسے بھی ہے اسی گھر میں عدت گزارنی ہے البتہ ایک مسئلہ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو عدت عورت عدت گزار رہی ہے اسے اپنی ضرورت کے تحت گھر سے باہر جانا جائز ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ فرعہ جو آئی تھی وہ اپنے گھر سے اللہ کے سور پاس آئی ہی تھی آپ نے ان سے یہ نہیں کہا تمہارا یہ نکلنا غلط ہے تمہارا یہ نکلنا یہ نہیں بیان فرمایا آپ نے بلکہ اس کو باقی رکھا اس کا مطلب ہے کہ وقت ضرورت وہ گھر سے نکل سکتی ہیں اسی لیے علماء ان حدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ عورت کا اپنے گھر سے نکلنا جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے اگر حاجت ہے اور ضرورت ہے تو نکلنا جائز ہے یعنی بازار سے کوئی چیز لینی ہے یا کھیت میں کام کرنے والی ہے کھیت میں اس کو جانا ہے یا نوکری کرتی ہے تو وہاں پر اس کو جانا ہے کوئی چیز ہے یہ یعنی ایسی چیز باغ ہے باغ میں فل وغیرہ لگے رہتے ہیں اس میں جانا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے جانا جائز ہے بیمار ہے ہسپیٹل جانا ہے کوئی بھی صورت ہے تو ان جائز کام یا مجبوری کے جو کام ہیں ان کے لیے عورت گھر سے باہر جا سکتی ہے لیکن جو کام مجبوری کے نہیں ہیں مثال کے طور پر اگر ایسی جگہ پر شادی نہیں ہے جو خاص کسی اپنے بھائی کی ہے اپنے بہن کی ہے اپنے بیٹے کی ہے عام رشتہ داروں کی شادی ہے یا پڑوسیوں کے ان کے ہاں جائے رہے باتے کوئی ضرورت نہیں ہے نہ کوئی حاجت ہے تو اگر ضرورت نہیں ہے تو عورت کو اسی گھر میں عدد گزارنی ہے جس گھر میں اس کے شہر نے اس کو چھوڑا ہے ہاں اگر اسے باہر جانا ہے خاص طور پر رات گزارنے کے لیے اسے اپنے گھر واپس آ جانا ہے چنانچہ غضوِ احد کے اندر جو مسلمان شہید ہوئے تھے ان کے عورتوں نے اللہ کے رسول شلال اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تنہائی کی الجھن کی تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں ہے دن میں تم لوگ ایک گھر میں ایک اٹھا ہو کر کے باتیں کرو ایک دوسرے کی تسلیق سامان کرو لیکن جب رات کو سونا ہو تو اپنے اپنے گھروں میں آ جاؤ تو گویا عورت اتنی دور اتنی جگہ ضرورت کے تحت حاجت کے تحت جا سکتی ہے جہاں سے رات میں واپس آ جائے اور اگر نہیں تو اس کے لیے جانا جائے اے نہیں اسی طریقے سے اس بات کا بھی اتحان رکھنا ہے یہ عدت وفات ہے حداد یعنی سوگ ہے اس سلخلے میں عورت کو اگر باہر بھی نکلنا ہے تو وہ خوشبو نہیں لگائے گی زینت کی چیز چوڑی ہے زیورات ہیں کان کی بالی وغیرہ ہے یہ چیزیں وہ استعمال نہیں کرے گی زیادہ خوبصورت کپڑے ساف کپڑے نہیں ساف پہن سکتی ہے یہ نہیں گندہ کپڑا پہنے رہے نہیں سادہ بالکل کپڑا پہنے رہے یہ اس کے لئے پہننا جائد ہے چاہے نیا ہو یا پورا نہ ہو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو عورت عدت میں وہ نیا کپڑا نہیں پہنے گی نہیں نیا کی بات نہیں ہے اگر ضرورت اس کی ہے کپڑا فٹ گیا ہے کوئی نہیں ہے تو پہنے گی ساف ستھرا ہو چاہے نیا البتہ سادہ ہو بالکل کوئی زیب و زینت والا یعنی دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ یہ تو دیکھو زینت اختیار کی ہوئی ہے على کل حال یہ مسئلہ عورتوں کو سمجھنے کا ہے کہ عدت وفات اولاً چار مہینہ دس دن ہے دوسرے یہ ہے کہ انہیں اسی شہر میں عدت گزارنی ہے جس گھر میں شوہر کے انتقال کی خبر ان کو ملی ہوئی ہے تیسری یہ ہے کہ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر عورت حاملہ نہیں ہے تو اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حملہ ہے چار مہینہ دس دن نہیں ہے چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ضرورت کے تحت اور کسی مجبوری کے تحت علاج وغیرہ کے لئے اپنے گھر سے باہر جا سکتی ہے اگر مجبور ہو کر کے اسے ہسپیٹل میں داقل ہونا پڑے تو یہ اس کی مجبوری ہے یہ ہو سکتا ہے پانچویں چیز یہ ہے کہ اگر ضرورت نہیں ہے تو اسے اپنے گھر سے جانا نہیں ہے چھتا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسے مجبور کر دیا جائے اسے گھر میں مثال کے طور پر ایسی جگہ پر عورت رہتی ہے جہاں پر اس کی اپنی عزت کے لئے خطرہ ہے ایسا بلکل انجان جگہ میں ہے اجربی جگہ میں ہے پڑوس میں کوئی اس کے نہیں ہے اپنی عزت کے لئے خطرہ ہے یا جس گھر میں رہتے تھے قرائے کا وقت ختم ہو گیا ہے اور مکان مالک نکال رہا ہے نہیں چھوڑ کر کے جانا آئے یا بارش ہوئی اور گھر بلکل دھینے کے قریب ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں وہ اس گھر سے نکل کر کے دوسرے گھر میں منتقل ہو سکتی ہے لیکن بغیر کسی مجبوری کے سخت ضرورت کے کوئی بھی عورت جو عدت وفات گزار رہی ہے اسے اپنے گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے واللہ عالم وصل اللہ علا نبینا محمد موسیقی